یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خوز یدی سکھل لنا اشکالنا لی خمسطن لطفی بہا حر الوبائی الحادیما المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتیبا حاضرین سامعیل فیضان کربلا کانفرنس میں تشریف لانے والے سنی مسلمانوں اشتیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے میں سبوں کا تو نام نہیں جانتا صدر جلسہ حضرت اللہ ما و مولانا رستم القادری ساہ قبلہ کامت مرکاتہم القبصیہ اور 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 اس جلسے کے سرپرست پرست مکھیا ممتاز انساری صاحب اور 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 جناب حشمت علی صاحب اور 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 بہت سارے لوگ ہیں میں سبوں کا نام نہیں جانتا جیسے جناب محمد مطی الرحمان صاحب جتنے بھی حضرات اس کمیٹی میں شامل ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو دنیا میں عزتدار بنائے مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنائے جتنے علماء کرام بیٹے کے تشریف رکھتے ہیں یقیناً سب کے سب میرے سر کے تاتھ ہیں مہین الدین قادری تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہے آج کی تقریر میں میں بغیر کسی تبہید کے شند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا آج کی تقریر میں میں بتاؤں گا جب سے میں آیا ہوں مجھے کہا گیا ہے ایسی باتیں کریں اسلاح معاشرہ پر تاکہ آج مسلمان یہ قوم کہاں پھڑی ہے مسلمانوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو مسلمان اس مسلم قوم کو کیا چیزیں کرنی ہوگی کیا چیزیں نہیں کرنی ہوگی ان چیزوں کے تعلق سے آپ کو لوگوں کو بتانا ہے مہین الدین قادری فیضان کربلا کانفرنس سے پیغام یہ دے گا کہ لوگوں داستان کربلا سب سنتے ہیں لیکن ترس کربلا کیا ہے کربلا سے ترس کیا ملتا ہے وہ ہم اور آپ کو یہاں سے سن کر جانا ہے اگر سننا چاہتے گئے 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 پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ اور یقیناً میں ایک چملہ کہہ دوں اسٹیج پر بڑے بھائی دوست محترم نقیب صدابہار حضرت شمال اختر پلان بھی سہت جلا ہندوستان کا واحد نقیب جو رات کے ایک بجے بھی رات کے جلسے میں نو بجانے کی طاقت رکھ رہا ہے یعنی رات کے دو بجے بھی مجمع کو پیدار کرنے کی طاقت رکھ رہا ہے آپ ان کا ذہن بنائیں گے یہ کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دیں گے اس لیے آپ اگر سننا چاہتے گئے ہیں اس لیے یہاں جدنے لوگ پیٹھے گئے ہیں سب سے اچھی چقریر اگر کوئی ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن امام صاحب کی تقریر مسجد میں ہوا کر دی ہے آپ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے یہ صرف دعاوں سے نوازنے کے لیے بیٹھے گئے ہیں لوگوں آپ نے سنا ہے امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے اللہ اللہ وہ مدینہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے جس کے ذرے ذرے میں شفا ہے مدینہ کی کلیوں کو امام حسین نے چھوڑا ہے وہ مدینہ امام حسین کی بچپنا جہاں پہ گزرا امام حسین کی جوانی جہاں گزری ہے اللہ اللہ مدینہ کو چھوڑتے وقت کتنا تکلیق کتنی تکلیق ہوئی ہوگی امام حسین کو لیکن یاد رکھئے گا امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا ہے صرف اس لیے چھوڑا ہے تاکہ نبی کی شریعت کو ہم تک پہنچائی جا سکے تاکہ سے صبر کا کامن لوگوں کو پکڑنا آ جائے اور مصیبت کے وقت صبر کرنا آ جائے اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے گئے ہیں آپ دو چار باتوں سے خورا جاتے گئے ہیں لیکن اگر سچے حسینی ہیں یہاں سے سن کر جائیے گا اے سننے کے موڑ میں ہیں کیا کہنے میں ہیں زہر بنائیں ذرا ہاتھا کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ 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 وہ حسین لوگو امام حسین کی محبت میں آنے والو یاد رکھنا امام حسین سے اگر آپ نے دنیا میں محبت کیا گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا گئے حسین منی وانا من الحسین جو حسین سے محبت کرے گا یعنی حسین مجھ سے گئے اور میں حسین سے گوں یعنی حسین سے جو محبت کرے گا سمجھو کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کر رہا گئے حسین اگر راضی ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے گے غور سے سنیے گا اوہ لوگو کون حسین کون حسین حسین کے بارے میں اگر سننا چاہتے گو پیغامِ کربلا کیا گئے تر سے کربلا کیا گئے مہین الدین قادری بتا کر جائے گا لوگو حسین وہ ہے جن کی صبح بے مثال ہے سبان اللہ پورا مجمعہ پورا مجمعہ حسین وہ گئے جن کی صبح بے مثال ہے حسین وہ گئے جن کی شام بے مثال ہے اور حسین وہ گئے جن کی شہادت بے مثال ہے نارے تکبیر نارے لسالت فیضانِ کربلا کونفرنٹ مسلمانانِ عادت تھی علماءِ اہلِ سنت یقین لوگو حسین کے کھرانا کی طرح کسی کا کھرانا نہیں اللہ اللہ نبی کا کھرانا وہ کھرانا ورہ البرہ ہے اللہ اللہ نبی کا کھرانا وہ کھرانا ورہ البرہ ہے اس میں حسین اور فاطمہ ہے اس کھرانے میں مجھے کھرانا ہے اللہ اللہ نبی کا کھرانا وہ کھرانا ورہ البرہ ہے کچھ لوگ ادھر ادھر کر رہے گئے میں گزارش کروں گا آپ بیٹھے رہے ہیں میں انہوں تین قادری چند جملے آپ کی خدمت میں حاضر کر دے رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا ذہن جب بنتا ہے تب آدمی بولتا ہے ذرا غور سے سنیے گا یہ نوجوان حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ نوجوان کہے گا میں حسینی میں حسینی میں حسینی اور محرم کے تین دن میں ایسا لگے گا کوئی مولوی اگر سامنے آ جائے تو ابھی سنانی ایک مولوی صاحب کو جیل بھیج دیا جیل بھیج دیا میں کہنا چاہوں گا او لوگوں کو کبھی آپ نے سوچا نہیں یہ آپ کی قوم کے پیشوا ہے یہ آپ کے رہبر ہے یاد رکھنا ہندوؤں کے اگر کوئی پچا اگر کوئی پیٹا یا کوئی نڑکا شب تک وہ پڑھتا رہتا ہے پنڈی جی کا پاؤں دھو کر پیتا ہے اگر وہ مجسٹیٹ بن جائے اگر وہ پروفیسر بن جائے اگر وہ ایم پی بن جائے اگر وہ ایم ایلے بن جائے تو بھی اپنے پنڈی کے پاؤں کو دھو کر پیتا ہے لیکن او مسلمانوں تم کہتے ہو ہم ہارے جا رہے ہیں آپ کہتے ہو ہم ہارے جا رہے ہیں اس وجہ سے جس قوم میں پیشما کی عزت کرنا جو قوم بھول جائے گی وہ قوم ظلیل و خار نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی وہ قوم عزت سے کبھی نوازی نہ جا سکتی ہے اپنے علماء کی قدر کر لو یہ علماء وہ ہے جن کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عالم دین کے قریب دنیا میں جو بیٹھا میدان محشر میں وہ مجھ محمد مصطفیٰ کے قریب میں بیٹھا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فرمانِ مصطفیٰ نوازِ مصطفیٰ چلسِ مصطفیٰ غلامِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت یہ نوجوان کہیں گے حضرت میں حسینی میں حسینی دیکھئے گا تین دن تو ایسا لگے گا کہ کوئی سامنے آجا اس کو پھارون کے رکھ دے گا اور پھر اس کے بعد دیکھئے یہ جائے گا سیلون دیکھئے گا ایک عجیب جیب کٹ چلا ہے پورا مارکیٹ ساتھ میں میں کہنا چاگوں گا لوگو آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے گو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا حسینی کا چہرہ ایسا ہوگا کیا حسینی کے سر کا بال ایسا ہوگا حسینی وہ ہوتا ہے جو پانچو وقت نماز پڑھتا ہے حسینی وہ ہوتا ہے جو حسین کے فرمان پہ عمل کرتا ہے حسینی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے حسینی وہ ہوتا ہے جو پانگے تحل حل پکار کر کہتا گئے یا رسول اللہ سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مطا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رشالت مسلکِ آلہ حضرت شاعرِ فیشان حضرتِ ندیم رضا فیزی مسلکِ آلہ حضرت فائزانِ کربلا کونفرینٹ ماشا جنابِ ندیم رضا فیزی صاحب کی بلا وہ تشریف بلا چکے گئے ذرا ادھر دیکھیں لوگو اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے اپنے آپ کو حسین کے نام کا کتیوانا کہنا یہ آسان ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کیا جس محرم کے تصویر تاریخ کو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو وہ نوجوان کوئی شراب پی کر گھومتا ہے نوجوان ایک وقت کی نمازیں نہیں پڑتا ہے اوہ لوگو کبھی آپ نے سوچا ہے کیا جو نماز چھوڑے گا وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا ہے نماز کے لئے امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا سجدے میں شہادت کا جام پی لیا امام حسین نے لیکن لوگو نماز چھوڑ کر کوئی چاہتا گئے کہ ہم حسینی ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے سجدے میں امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر زمانے والوں کو پیغام دیا اوہ دنیا والوں کچھ بھی ہو جائے جتنی مصیبت آ جائے نانا نے جو جو میں نماز نہ کر دیا ہے وہ نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں اس نماز کو کبھی ترک مت کرنا چاروں طرف مسلمان پریشان ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک مفکر نے کہا ہے اگر کسی قوم کو ہندو سوزان کی سرزمین پر یا کسی ایسے ملک میں جہاں پہ دیموکریٹک سسٹم ہے جہاں پہ جمہوری قانون ہے وہاں پہ کوئی اگر رہتا ہو اگر اگامیاب ہونا چاہتا ہے ان کو تین اصول پر عمل کرنا ہوگا پہلا اصول کیا ہے ادھر دیکھیں کہاں کے لوگوں پہلا اصول یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا اقیدہ مضبوط کرنا ہوگا اپنا تھرم مضبوط کرنا ہوگا اقیدہ مضبوط کیسے ہوگا صرف نعرہ لگانے سے اقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے لوگوں یاد رکھنا فیضانِ کربلا میں آنے والوں آپ نے کیا سوچا ہے جنابِ ندیم رضا فیضی صاحب آ جائیں گے تو چار دس کلام سنائیں گے آپ جھوم کر نعرہ لگائیں گے احسان شاکر صاحب کو آپ نے خوب نوازا اس وجہ سے جلسہ کامیاب نہیں پیارے جمال اختر کی شائری سے جلسہ کامیاب نہیں ہوگا مہمتین قادری کی خطابت سے جلسہ کامیاب نہیں ہوگا جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا اگر ایک سو لوگ بیٹے گئے ان میں سے دس لوگ یہ وعدہ کر لیں کہ کل سے میں حسین کے نام پر میں حسین ہوں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا ایک وقت کی نماز کو ترزدہ ترک نہ کروں گا میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا لوگوں جتنی مسیبتیں آتی ہیں یہ ساری کی ساری مسیبتیں نماز ترک کرنے کی وجہ سے آتی ہیں نماز کو آپ نے کیا سوچا ہے اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا گئے تو پھر وہ نماز پڑھے نماز آپ نے کیا سمجھا اگر کوئی دھوکتر چاہتا ہے میرے ہاتھ میں اللہ شفاہ دے دے اس کو نماز پڑھنی ہوگی سنیے گا ایک بڑے مفقر نے کہا ہے ہندوستان کی دھرتی پر ہندوستان کے حالات آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے گئے کسی مفقر نے کہا ہے کہ لوگوں اگر ہندوستان کی دھرتی پر یا کسی ایسے ملک میں اگر جیتے ہو اور اوچائی پہ پہنچنا چاہتے گو بلندی پہ پہنچنا چاہتے گو کامیابی سے ہم گنار ہونا چاہتے گو تو تین اصول پر عمل کرو کہا پہلا اصول ہندوستان میں جو بھی قوم ہو اس قوم کے لئے اس مفقر نے کہا ہے جو تین اصول پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو جو بھی تین اصول پہ عمل کرے گا کہا پہلا اصول ہندوستان کی دھرپی پہ اگر آپ کو کمیاب ہونا ہے تو دولت کے معاملے میں مضبوطی پیدا کرنی ہوگی پیسے بچائیے پیسوں کو پرباد مت کیجئے بڑے شرم کی بات ہوتی ہے یہ لوگ آزیا کے نام پر لوگ شادر کے نام پر لوگ کادر کے نام پر لوگ نچنیا کو پلوا کر کر لوگ توال اور توالا کے نام پر لاکھوں روپے لٹا دیتے گئے لیکن آج اگر مدرسے کے محتمیم یا جدر سے کے کوئی استاز اگر ان کے دروازے پر پہنچ جائیں دور ہی سے دیکھ کر وہ راستہ بدل لیتا ہے میں کہنا چاہوں گا لوگو جب مدرسہ مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوگے مدرسہ مضبوط ہوگا امامت مضبوط ہوگی مدرسہ مضبوط ہوگا قیادت مضبوط ہوگی یہ مدرسہ جب مضبوط ہوگا آپ مضبوط ہوگے آپ کے بچے مضبوط ہو جائیں گے یقیناً یاد رکھئے گا دولت کو شبا کیجئے کھٹکا کھا کر ہزاروں روپے مہینے میں تھوکنے والوں آپ کو کھٹکا کھانے کے پیسے گئے لیکن مسجد مدرسے میں لگانے کو پیسے نہیں گئے امام صاحب کی تنکہ پوچھئے گا یہاں کو نہیں پتا اکثر جگہ پہ پانچ سے آٹھ ہزار تنکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک عالم جس طرح کی زندگی گزارتے گئے کیا پانچ ہزار میں آپ اپنی زندگی کو گزار لیں گے کیا کیا ہزار میں آپ اپنی فیمیلی کو چلا سکتے ہو آپ کہو گے نگی نگی یاد رکھئے گا یہ عالم دین کا صبر ہے یہ صبر کی بطولت سر پہ پانچ سو کی ترکاتی ٹوپی ہوتی ہے تین ہزار کا چھتا ہوتا ہے پانچ ہزار کی پگڑی ہوتی ہے یہ عالم دین پانچ ہزار کماتے گئے سرمان لگا کر خوشبو لگا کر جب شما کے دن ممبر پہ چاچر خطاب کرتے گئے ایسا لگتا ہے ایک راجہ اپنی پرجہ سے خطہ ہے اللہ اللہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی ہے ایک دوکٹر ایک انجینئر ایک معاشتر کے لیے اس کے باپ نے دعائیں کی گئے ان علماء کے لیے حسرین کے نانا رسول پاک نے دعائیں کی گئے نارے تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا کر محبت کے ساتھ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ کربلا کونفرنٹ قانونِ اسلام شریعتِ مصطفیہ چوتین اصول پہ عمل کرے گا پہلا اصول دولت کے معاملے میں مضبوطی پیدا کیجئے بیسے کو فضول مت خرچ کیجئے بیسا بچائیے تہا دوسری تہا دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں مضبوط کرنا ہوگا لیکن یہ مولوی اگر کوئی سیاست میں چلا جائے ہماری قوم کے لوگ کہتے گئے کہ مولانا کو سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں پیارے مولانا سیاست نہ کرے گا لوگ کہتے گئے کہ مولوی صاحب کو سیاست کیا سمجھ میں آئے یہ تو گندی چیز ہے نہیں نہیں مکھیا جی کو پوچھئے سیاست میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے یہ عالم دین اگر سیاست کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا جس دن عالم سیاست میں آئے گا یہ جب فیصلہ کرے گا پنچائت میں بیٹھ کر تو کسی کا موہ دیکھ کر یا حشمت لے کر فیصلہ نہ کرے گا فیصلہ جب بھی کرے گا فاروق عاظم کی عدانت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا ستھی کے اکبر کی ستانت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا یہ عالم دین جس دن مر جس کو بولتے ہیں مر کی کرسی پہ ان علماء کو پیٹھایا جائے یہ عالم دین جب بھی بات کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرے گا کہا کے لوگوں سیاست کو مضبوط کرنی ہوگی اپنی قوم کے مکیاجی ہیں اپنی قوم کے ایم ایل اے ہیں اپنی قوم کے ایم پی صاحب ہیں یا جس قوم کے بھی اچھے لوگ ہیں ان کو مضبوط کیجئے اچھے لوگوں کو حکومت کی کرسی پہ بیٹھائیے دینی کام ان سے ہوگا کہا تین اصول میں سے پہلا اصول کہا دولت کے معاملے میں جو مضبوط ہوگی جو قوم دوسرا اصول سیاست کے معاملے میں جو قوم مضبوط ہوگی کہا تیسرا اصول سکرشاہ کے معاملے میں جو قوم مضبوط ہوگی آج تعلیم کے معاملے میں آپ دیکھیں ہیں آج ہماری قوم کی بچیاں پھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے میں کہنا چاہوں گا اوہ قوم کی بیٹیو تمہیں پتا نہیں ہے تجھے جس ماں نے نو ماں اپنے پیٹ میں رکھا ہے جس باپ نے کلے جیسے لگا کر تمہیں جوانی کی تحلیف تک پہنچایا ہے جس ماں نے خونے نگرگرد کی شکل میں تجھے پھلایا ہے اللہ کی قسم سم اس ماں کو پوچھ لینا تو تو گھر سے بھاگ جاتی ہو تیرا باپ پستر کے بے چادر کے اندر جھا کر سسکیاں لے لے کر روتا ہے سماج میں وہ مو دکھانے کے لائک نہیں رہتا ہے جس کی میٹی بھاگتی ہے وہ ماں گھر کے اندر سے باہر نہیں نکلتی ہے لوگ نانے دیں گے وہ دیکھو ان کی پیٹی بھاگ گئی ہے میں کہنا چاہوں گا تیری ماں روتی ہے تیرا باپ روتا ہے اور تو چاہتی ہے کسی اور کے ساتھ جا کرتے خوش ہو جائے گی خوشی کی زندگی گزار لے گی نگی نگی تو قیامت تک ایسے گی رہے گی تو بھی روئے گی تیری ماں ہی دھر روئے گی تجھے اللہ سکون نہ دے گا تیرا باپ روئے گا تجھے اللہ سکون نہ دے گا اس لیے رشتہ کرو جہاں ماں باپ تیہ کر دے نوجوانوں آپ بھی وہاں رشتہ کرو بیٹیو آپ بھی وہاں رشتہ کرو ماں باپ خوش رہیں گے جھوپڑی میں اگر شادی ہوگی نمک روٹی کھاؤ گے وہاں بھی اللہ جنت جیسا سکونتہ فرما دے گا کیا بات ہے ماشانہ مہ 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 خود بہت اچھا بیٹیو میں کہنا چاہوں گا درسے کربلا کیا ہے درسے کربلا تو یہی ہے سیدہ زینب کو دیکھو جن کے توپٹے کے سر کے بال کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے اللہ اللہ وہ سیدہ زینب ہے بھائی بھی جام شہادت لونش فرما رہا ہے لیکن توپٹہ سر سے نہیں ہٹ رہا ہے لیکن تھوڑی سی مصیبت آتی ہے آپ تو ویلہ کرنے لگتی ہو یاد رکھنا سکھا کی کمی کی وجہ سے جمال بھائی اور صدر جلسہ اور سے سنیے گا یہاں جتنے علماء بیٹھے گئے بس دعائیں چاہتا ہوں میں درد دل پیش کر رہا ہوں اور سے سنیے گا آج پیٹیاں بھاگ رہی ہیں آج پیٹا بھاگ رہا ہے صرف کس وجہ سے سکھا کی کمی کی وجہ سے سکھا کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان کسی میدان میں نہیں ہیں آج ہر میدان میں آپ کو کہیں سپورٹ نہ ملے گا کس وجہ سے آپ کہتے ہو فلا جگہ ہم مارے جا رہے گئے آپ کہتے ہو فلا جگہ ہم مارے جا رہے گئے کیوں نہیں مارے جاؤگے مسلمانوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اسے کیا کہتے گئے اونچہ بولو پورا مجمع اونچہ بولے تھوڑی دیر اگر اجازت ہو تو گفتگو کرلوں ذرا ہاتھوں کو پھکر بولیں سبحان اللہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں یا حسین جن کو حسین سے جتنی محبت ہے ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں یا حسین یا حسین یا حسین نارے ہیتری ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ کہتے گئے اپنی سماج کے لیے میرے ہاتھ آئے یہ دیکھیں اسے کیا بولتے ہیں اونچہ بولیں اونچہ بولیں کیا بولتے ہیں ایک میدان میں شند نوجوان فٹبال کھیل رہے تھے ہر ایک پاؤں سے مار رہا تھا فٹبال پاؤں سے کھیل آ جاتا ہے غور سے سنیے گا جب لوگ مار رہے تھے ایک نوجوان ندیم بھائی آ گیا وہ نوجوان ایک پوڑے سے آ کر کہنے لگا مولانا کاری زاکیر صاحب کی بلا تشریف بلا چکے گئے بڑی محبت سے انہوں نے سبوں کو قول کیا ہے جتنے علماء آج دیکھ رہے گئے یہ ان کی محبت بھرے کول کی وجہ سے ہے اتنا فون کیا ہے دوسرے جلسے والے نہیں کرتے گئے اتنے فون کول بڑی محبتوں سے نوازا تھا ایک میدان میں شند نوجوان فٹبال کھیل رہے تھے پاؤں سے ہی مار رہے تھے ایک شخص آیا نوجوان آ کر کہنے لگا چچا جی یہ بتائیے اس فٹبال کی گلتی کیا ہے لوگ اسے پاؤں سے کیوں مار رہے گئے اللہ اللہ اتنا کہنا تھا کہا بھتیجے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ لوگ اس فٹبال کو پاؤں سے کیوں مار رہے گئے کہا بتائیے نہ کہا نہیں سمجھے گا کہا بتائیے نہ جب چتایا اس نوجوان کو اس چچا نے کہا بھتیجے اس لیے لوگ اس پاؤں سے مارتے گئے ہر ایک لات سے مارتا ہے ہر ایک پاؤں ہی پاؤں سے مارتا ہے اس فٹبال کی گلتی صرف اتنی ہے کہ یہ فٹبال اندر سے خالی ہے اندر سے خالی ہے اگر یہ فٹبال اندر سے کوئی سخت چی جسمیں بھری ہوتی کوئی پاؤں لگانے کی جسارت نہ کرتا وہ نوجوان سر پکڑ کے بیٹھ گیا اے نوگو آپ نے بھی کیا سمجھا یہ فٹبال اندر سے خالی ہے ہوا بھری ہے اس لیے یہ ماری جا رہی ہے آج تم فلا جگہ مارے جا رہے ہو فلا جگہ مارے جا رہے ہو کوئی بھی تمہیں پاؤں کے ٹھوکر سے اڑاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے اندر سکچا کی مضبوطی نہیں ہے سکچا جیسے بھاری پھر کم چیز نہیں ہے جب تک تک اس فٹبال کی طرح اپنے آپ کو سکچا سے خالی رکھو گے پاؤں سے اڑائے جاؤ گے اور جس دن سکچا سے اپنے آپ کو مضبوط کر لوگے مارے نہیں جاؤ گے بلکہ سینے سے لگا جاؤ گے با 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 لا جواب زندہ با کیے گا آج لوگ کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں میں مثال ایک دے دوں اس کے بعد اپنی یہ بتائیں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں اچھا بولے اچھا بولے اچھا بولے کیا ہے اے 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 بولین بھائی کیا ہے مکھی یہ مکھی کہاں پائی جاتی ہے اچھا بولے گھروں میں نالیوں میں کنگکیوں میں اس مکھی کو لوگ کوئی رکھتا نہیں ہے گھر میں اس مکھی کو لوگ مارتے گئے کیوں مارتے گئے میں آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں ہم لوگ جو رونا روتے گئے ہم مارے جا رہے گئے ابھی آپ نے سوچا ہے ڈاکٹر ابوالکلام بھی مسلمان ہے میں ان کے عقیدے سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دنیا جانتی ہے ڈاکٹر ابوالکلام مسلمان ہے وہ ڈاکٹر ابوالکلام کے اس دنیا سے کہے ہوئے کئی سال گزر گئے آج بھی ان کی قبر پہ اگر کوئی مائی کا لال جاتا ہے تو جوزہ پہن کر نہیں جاتا ہے جوزہ اتار کر جاتا ہے حقوں میں پھولوں کے پھول کا مانا لے کر کیوں جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے گئے دنیا سے چلے گئے کوئی بھی اس کا نام بغیر یعنی کہ عدب کے نہیں لیتا ہے عدب کے ساتھ ہی لیتا ہے جب بھی لیتا ہے آپ نے کیا سمجھا وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان تو سمجھیں یہ مکی ہے اس مسکی کو لوگ مارتے گئے جہاں دیکھا جمال بھائی نے دیکھا اس نے ٹنڈے سے مارا جناب فیضی بھائی نے دیکھا اس نے ہاتھوں سے مارا جناب مولانا زاکر صاحب نے دیکھا اور حضرت النامہ مولانا رستم القادری صاحب نے دیکھا ان علماء کرام نے دیکھا کسی نے گمچے سے مارا کسی نے رومان سے مارا یہ مکی کو لوگ جہاں جس نے دیکھا اس نے مارا لیکن ایک مکھی یہ بھی تو ہے اس مکھی کو کیا کہتے گئے ہیں مدھو مکھی کہتے گئے ہیں اس مکھی کو لوگ مارتے نہیں ہیں اس مکھی کو لوگ تو کبھی سرسوں کے کھیتوں میں پالتے گئے ہیں کوئی تبے میں پالتے گئے ہیں پڑی چھتک کے ساتھ پالتے گئے ہیں اس لیے لوگوں فرق اتنا ہے مکھی یہ بھی ہے ایک ماری جاتی ہے ایک پالی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ گھروں میں بننے والی مکھی یہ بوجھ بنتی ہے بوجھ جب تک لوگ بوجھ سمجھتے گئے اس مکھی کو مارتے گئے اور یہ مدھو مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ مکھی ضرورت ہے یعنی یہ مدھو مکھی شہد دیتی ہے اب میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگو کترب القلام بھی مسلمان آپ بھی مسلمان وہ پالے جا رہے گئے آپ مارے جا رہے گو اس کی وجہ کیا گئے مطلب یہ گئے نصاب یہ گئے اس مدھو مکھی کی طرح بوجھ مد بنو بوجھ بنو گے تو مارے جاؤ گے اس مدھو مکھی کی طرح ضرورت بنو مارے نہیں جاؤ گے کترب القلام کی طرح پالے جاؤ گے نارے تکبین نارے رسالت فیضانِ کربلا کون فرید لیکن میں کہنا چاہوں گا او لوگو یاد رکھنا آج ہماری قوم کا نوجوان باہر میں کمانے والا قوالی کے نام پہ دس ہزار کھرچ کر دے گا لیکن یہاں عادت ڈیہی کے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں لوگو باہر میں مزدوری کرتے ہو چوری نہیں کرتے ہو خوشی مناؤ اور اگر کوئی پوچھے کیا کرتے ہو کن لوگوں نے چلسہ کروایا مچل کے کہنا میں یہاں کے مزدوروں نے خون اور پسینے کی کمائی دے کر جتارِ کربلا کے نام کا چلسہ سجایا تھا اس لیے خوش نصیب ہو یہاں کے لوگ تمام کمیٹی کے نوجوان قابل مبارک بات ہیں ایک ایک جملہ کہنا چاہوں گا اور آخری بات کہنا چاہوں گا لوگو یاد رکھنا آپ کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہے جب سکھا کا معاملہ آتا ہے آپ کہتے ہو ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے حضرت رد کیسے پڑھائیں گے کہ میں کہنا چاہوں گا پیسا کا رونا رونے والو جو کہتے ہو میرے پاس بچوں کو سکھا دینے کے لیے پیسے نہیں ہے جھوٹ مد بولیے گھٹکا کھا کر سو روپے وہ رجنی گندہ کیا تھا گندہ 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 اچھا چھا رجنی گندہ اٹھائیس یا پیس روپے کا ایک پیکے ایک سو بیس کا اچھا وہ بڑا والا جیپا آتا ہوگا ہاں ہاں یہ یہ سب یہ سب جانتے ہیں سب چیز ہیں ہاں لیکن میں نہیں کھا یہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اب بھی نہیں بولیں گے ارے آواز نہ نکلے یہ آواز کیا ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہیں کیا کہنے ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ شاہ بھی تمہاری ہے لوگوں سکھا کے معاملے میں آپ کہتے ہو پیسے نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا بیسی روپے کر کے دین گھٹکے کھاتے ہو سو روپے کا گھٹکہ کھا لیتے ہو پچھاس روپے کا پان کھا لیتے ہو پچھاس روپے کی چائے پی لیتے ہو دو سو روپیاں خرج کر دیتے ہو وہ دو سو روپے کا گھٹکہ مت کھاؤ پیسے بچاؤ اس پیسے سے بچوں کو پڑھاؤ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اگر اولاد نہ دیا ہے تو جامعہ کے کہ کسی مدرس کے پاس پہنچو محمم کے پاس پہنچو کسی عالم کے پاس پہنچو اور چھاکر کہو کہ مولانا صاحب اللہ نے پڑی دولت سے نوازہ ہے میری بھی خواہش دی ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ایک بیٹی اللہ دیتا اسے عالمہ بناتا قرآن اور حدیث کا جانکار بناتا لیکن مولانا ہمیں اللہ نے نہ دو بیٹا دیا نہ دو بیٹی دیا اس لیے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے میں کتنے دن لگیں گے کتنے روپے لگیں گے مولانا رستم القادری صاحب فرمائیں گے ایک بچے کو حافظ قرآن بننے میں چار سال لگیں گے جن کا خرچہ پانچ لاکھ روپے آئے گا اور لوگوں وہ پیسہ بچا بچا کر پانچ لاکھ روپیاں حضرت کے ہاتھ میں دے دینا اور کہنا ہم نے فائزہ نے کر بنا کون فرنس سے پیغام لے کر آیا تھا کہ اپنے بچے تو میرے نہیں ہیں نہ تو میرا بیٹا ہے نہ تو میری بیٹی ہے ایسا کیجئے اللہ نے دولت سے نمازہ ہے کہ پانچ لاکھ روپیاں لے لیجئے میری طرف سے کسی مزدور کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے کسی غریب کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے اللہ کی قسم کہتا ہو اوہ فائزہ نے کر بنا کون فرنس میں آنے والے سنلی جنگتی مسلمانوں یاد رکھنا ایک غریب کا بیٹا ہم سے قرآن بل کر آدھی تیٹھ میں آ کر وہ ترابی میں قرآن کی تلاوت لوگوں کو یہاں سنائے گا وہاں کربلا والے حسین عزی ہو جائے وہاں دینے والے اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو پڑھائیے سکچا کو مضبوط کیجئے سکچا کو مضبوط کریں گے تو یقیناً آپ کا الہ کا مضبوط ہوگا آپ کی قوم مضبوط ہوگی ایک بجے تک میں بولنے والا تھا بارہ بچ کے سلطہ ون منٹ ہو چکے ہیں اس لیے تین منٹ میرے حصے میں وقت باقی ہے ذرا پورا مجمع ذرا زور سے بولیں کہ ہم ہم ان تین اصول پر ضرور عمل کریں گے ذرا ہاتھ کو اٹھا کر بتائیں نماز کی پابندی ضرور کریں گے ذرا بولو انشاءاللہ ذرا جھوم کر بولیں انشاءاللہ اوہ ما بہنو آپ آپ کربلا کا پیغام لے کر جاؤ سیدہ زینب کی کردک کو دیکھو آپ نے سنا نہیں وہ سیدہ زینب نب جن کے سر کے پاہل کو وہ بچی سکینہ ننی سکینہ جن کے سر کے پاہل کو سورج اور چاند میں بھی نہ دیکھا تھا بچے شہید ہو رہے ہیں بھائی شہید ہو رہا ہے بھائی شہید ہو رہا ہیں بھتیجہ شہید ہو رہا ہے لیکن اس کے پہجود امام حسین کی پہن نے امام حسین کی بیٹی امام حسین کی پہنے میں سجدہ نہیں چھوڑا پردہ نہیں چھوڑا پردہ کرتی رہو گے آپ گھر کی رونک ہو آپ گھر کی زینت ہو تربالہ کا پیغام یہی ہے مرد کم کمائے حرام مت کھایا کرو اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ عمل کرو کتنے مرد بیویوں کی پیجہ فرمائش کی وجہ سے حرام کمانے لگتے گئے تمہیں کیا پتا تیرا شوہر خاہر میں ایٹ بیزی ساندے پہ اٹھا کے دس منزلہ مکان پہ چڑ جاتا ہے تجھے کیا خبر ہے تیرا شوہر کرایا کمرے میں کلی میں نہیں لیتا ہے بلکہ وہ سوچتا ہے اگر کمرہ کرائے پہ لوں گا پانچ ہزار کرائے کے چلے جائیں گے تیرا شوہر پھٹ پات کے سو کر رات گزار لیتا ہے مہینے گزار لیتا ہے کس لیے تاکہ تُو گھر میں رانی بن کر زندگی گزارے سول کے بچوں کی دیکھ پھال کرے اس لیے میری بہنوں یہاں سے جاؤ سیدہ سینب کا گردار لے کر جاؤ اور یہ گردار لے کر جاؤ اگرچہ قریب بھائی کی بہن ہو اگرچہ قریب باپ کی بیٹی ہو جب تیری شادی ہو جائے ایک پیغام لے کر جاؤ جب تُو اپنے سسال کو جائے محلے کے عورتیں تجھے دیکھنے آئے چلو فلاں کے گھر میں نئی دلہن آئی ہے نئی پہوی آئی ہے نئی پہو کو دیکھنے چلے ساری عورتیں دیکھنے آئے کوئی عورت کہے اچھی اپنے ساتھ تو یہ پردار یہ اپنے ساتھ یہ پلنگ نہیں لائی ہے اپنے ساتھ آدھ آدھ سوفہ نہیں لائی ہے اپنے ساتھ آدھ قدہ نہیں لائی ہے لیکن ایک عورت تھڑی ہوگی جو کنیز فاطمہ ہوگی وہ کہے گی اوہ عورتوں چپ چل یہ صحیح بات ہے پناچہ اگر رہنے والے غریب باپ کی بیٹی اپنے ساتھ پلنگ نہیں لائی ہے اپنے ساتھ ہیرے اور جواہرات نہیں لائی ہے اپنے ساتھ سوفہ اور قدہ نہیں لائی ہے اپنے ساتھ اور باشر مسئل نہیں لائی ہے کہا کہ پھر کیا لائی ہے کہا سنو یہ دنیا بھی سامان نہیں لائی ہے تو کیا ہو گیا بلکہ وہ اپنے ساتھ لائی ہے قریب باپ کی بیٹی ضرور ہے اپنے ساتھ لائی ہے تو قرآن کی تلاوت کی برکت لے کر آئی ہے نمازوں کی برکت لے کر آئی ہے روزوں کی برکت لے کر آئی ہے یاد رکھنا ایسی زندگی گزارو کہ دنیا میں اپنے باپ کے لیے عصت کا ذریعہ بن جاؤ مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاؤ ماں بہنو پردے کی پابندی ہو جاؤ روزوں کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو پردہ کبھی سرکنے نہ دینا اپنے سر سے تیری عزت سماج کی عزت ہے تیری عزت زد بھائی کی عزت ہے تیری عزت زد بھان کی عزت ہے نوجوانوں آپ بھی اپنے کردار کو سنبھالو ماں باپ کے بڑے ارمان ہوتے ہیں یار ایک درخت کو بھی عام کے درخت کو کوئی ایسے ہی نہیں لگاتا ہے وہ جانتا ہے دس سال اس میں پانی دوں گا سی چائی کروں گا آٹھ دس سال کے بعد یہ درخت مجھے پھل دے گا یہ میٹھا پھل مجھے کھانے کو ملا ہے لے ملے گا لیکن جس بچے کو باپ نے یعنی گود سے لے کر جوانی تک پالا ہے اس کے ارمان نہیں ہوں گے کیا ان کے بھی ارمان ہوں گے اس لیے جتنے لوگ بیٹے گئے فائزانِ کربلہ سبوں پہ جاری رہے گا انشاءاللہ استغفراللہ ربی من کل سمبی وطبو علی کلمہ شریف پورا مجمع پڑھ لیں بلند آواز سے لا الہ یہاں سے لے کر وہاں تک تاکہ سینہ ساپ ہو جائے کہا لے کل شہیر سقالا وسقالت القلوب ذکراللہ یعنی اگر کپڑا گندہ ہو اس کو صاف کرنے کے لیے سابون ہے دل اگر گندہ ہو تو پھر کیسے صاف کیا جائے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاؤ دل کی گندگی دور ہوتی چلی جائے گی پورا مجمع بولے لا الہ بلند آواز سے کوئی سنے نہ سنے مدینے والے مصطفیٰ سن رہے ہیں سرہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لا الہ بلند آواز سے لا الہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم پورا مجمع بولے یا حسین ہاتھوں کو نہرا کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور فاطمہ گئے اس گھرانے میں مشکل کشاہ ہے خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہو میں گلشن تیرا آباد رہے السلام علیکم